اسلام علیکم عید مبارک دیئر ویورز کیسے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک خیریت سے جی تو ویورز معذرت میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا رمضان کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر پائی ایکچلی بہت بیزی تھی بٹ میں نے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سنبھال لیے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے ان کو اپلوڈ کرتی جاؤں گی سب سے پہلے یہ ہے میرے پاس ایک فروک ہے فارمل فروک ہے اس کی جو یورک ہے وہ ایمرویڈیڈ ہے یورک اور سلیوڈ دونوں ایمرویڈیڈ ہیں اس کی جو بیک ہے اس پر بار نیک کے ساتھ وہ تھوڑا گھرہ ٹائپ گلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیسر لگائے ہوئے تاکہ اس کی جو ہے وہ لکھ تھوڑی سی فارمل آئے گرلیش فروک ہے اچھا سلیوڈ اس کے ایمرویڈیڈ ہیں ان کے سامنے ہم نے امریلہ کٹ میں چنٹ والا بازو لگانا ہے سمپل امریلہ نہیں لگانا امریلہ کٹنگ کر کے چنٹ پارا بازو لگانا ہے اچھا جو ہاتھ کے سائیڈ جو ہاتھ کے اوپر آتی ہے وہ جگہ چھوٹی رکھنی ہے جو نیچے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی رکھنی ہے آپ تھوڑی زیادہ لمبی بھی رکھ سکتے ہیں بھر یہ تھوڑی گرل کا فروک ہے اس لیے ہم نے کم لمبی رکھی ہے اچھا جی اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا جو ہے فرنٹ یہ جو فروک ہے اس کا جو فرنٹ ہے وہ امریلہ ہے اور بہت مطلب الیگنٹ اور ڈیفرنٹ سا ایک لکاتا ہے فروک کا فرنٹ اس کا جو ہے وہ امریلہ کٹ میں ہے امریلہ جو عام فروک والا امریلہ ہوتا ہے اسی کٹ میں ہے سامنے اس کو پائپنگ کی دی ہے اچھا جو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ اس کی پینلز والی ہے جو پینل ہے ایک اس کا جو پینل ہے وہ امرویڈڈ ہے ایک پلین ہے جو اس کی جو نیچے والا پورشن ہے وہ شفون کا ہے شفون کا جو فرنٹ امریلا بھی شفون کا ہے اور جو بیک ہے اس کا جو امریڈیڈ پورشن شفون کا ہے اور اس میں ساتھ ٹراؤزر والا فیبرک ایڈ کیا ہے وہ شلوار بھلا پائپنگ اس کو ارگنزا فیبرک کی کیوئی ہے ارگنزا فیبرک کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک فال آ جاتی ہے اڈریس کو اچھا اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی بیک سائیڈ کی فال یہ ہے اس کی بیک سائیڈ کی فال پینلز کے ساتھ اس کی بیک ہے بیک اس کی لونگ ہے فرنٹ اس کا شارٹ ہے فرنٹ جو ہے نا اس کا اس کو بھی ہم نے اورگنزا کی پائپنگ کی دیا یہ میں آپ کو فرنٹ کی فال چیک کرواری ہوں یہ ہے اس کا فرنٹ شرٹ ہائی لو فروک ہے اور ہائی لو فروک کے ساتھ کومبینیشن میں جو شلوار ہے یا ٹراؤزر ہے وہ ہے دھوتی شلوار ٹھیک ہے یہ دھوتی شلوار ہے یہ دھوتی شلوار کی لکھ ہے اور دھوتی شلوار جو ہے وہ آپ نے پلیٹس والی اور جو دھوتی شلوار آپ نے سٹچ کروانی ہے نا وہ آپ نے اوپن والی دھوتی شلوار رکھوانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا اوپر والا اور نیچے والا پورشن جو ہوتا ہے وہ سیپرٹ ہوتا ہے اس کو سینٹر میں سلائی نہیں لگی بھی ہوتی اگر آپ نے شلوار جو ہے وہ سلائی والی آپ نے سٹچ کروانی وہ شلوار سٹچ تو ہو جاتی ہے لیکن اس میں پلیٹس کی جو فال ہوتی نا وہ نہیں بنتی صحیح سے back side ہے اس کی back side جسے بھی plate ہوں گے جو back side ہے اس کے plate back awesome کی طرف آمنے سامنے مو ہوگا ٹھیک ہے جو اس کا front ہوگا front کے اوپر جو plates ہوں گے ان کا آمنے سامنے front کی طرف جو ہے وہ مو ہوگا plates کا ٹھیک ہے لیکن جو ہے اس کی جو نیچے والا یہ شلوار کا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اس کے پانچے کی look ہے جب آپ نے پینا ہوا ہوگا تو یہ لیس اس طرح سے آپ کے front میں آئے گی اور جو اس کی یہ اس کا اوپر والا پللہ ہے ٹھیک ہے یہ والا اور جو اس اس کا یہ جو نیچے والا پلہ ہے نا اس کو بھی پلیٹس ڈلے ہوئیں اس کے جو پلیٹس ہیں نا وہ آپ کی شلوار کا جو بیک آسن ہے ان کا جو روخ ہوگا وہ بیک آسن کی طرف ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا اوپن کر کے دکھا دوں تاکہ آپ نے سٹیچ کرانی ہو تو آپ ٹیلر کو جو ہے وہ دکھا سکیں یہ دیکھیں ان کا یہ جو روخ ہے نا ان کا جو ان کا جو روخ ہے وہ شلوار کے بیک آسن کی طرف ہے اور جو شلوار کا جو فرنٹ ہے یہ اوپر والا پلہ ہے جو فرنٹ کا ان کا جو روخ ہے یہ فرنٹ آسن کی طرف ہے ایسے سکرین شورڈ لینا چاہیں تو بیشک آپ سکرین شورڈ لی لیں میں اس کو دوبارہ ایک بار آپ کو دکھا دوں پہلے یہ دیکھیں جو اس کا جو نیچے والا پورشن ہے نا اس کے جو پلیٹس ہیں وہ بیک آسن کی طرف ہے ٹھیک ہے جو اوپر والا جو ہے اس کا اس کے جو پلیٹس ہیں وہ فرنٹ کی طرف ہے فرنٹ آسن کی طرف آمنے سامنے پلیٹس آئیں گے ٹھیک ہے سکرین شورڈ لینا چاہیں تو آپ لے لیں اس کا ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں گرلش لوپ میں ایک فراغ ہے مہت اچھا سیچوہ ہوا ہے شاکنگ پنک سلک لون کا یہ ڈریس ہے اور اس کے ساتھ جو کمبینیشن کی ہے وہ پرپل اور لیمن اورنج سا کلر ہے جس کا یہ کمبینیشن ہے بیٹی بیسکلی یہ جو کمبینیشن ہے یہ میری کسٹمر نے مجھے بھیجا تھا لیکن یہ مجھے اتنا پسند آیا میں نے سوچا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کرتا پٹی بنائی ہے دبل شیئر کے ساتھ سٹچ کر لیا ہے ان کو آپس میں دبل شیئر کو اور اس کی کرتا پٹی بنائی ہے اور اس کی سائڈوں پر جو ہے وہ زگزگ دوری اسی پٹی کے اندر رکھ کے اس کو اٹیچ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے جو پینلز ہیں نا فروگ کے فروگ جو ہے پینلز والا بنایا ہے پینلز میں زگزگ دوری آپ نے ایڈ کرنی ہے میں نے پہلے بھی پینلز والے فروگ بنائی ہوئے ہیں لیکن اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ پنکھڑیاں لگانی ہیں آپ نے سائڈ میں سائڈ والی جو پٹی ہوگی اور ساتھ میں اس کے آپ نے گم پلیٹس ڈالنے ہیں اس کا جو سائڈ کا کٹ ہوگا اس میں آپ نے گم پلیٹس ڈالنے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ تقریب میں ایک انچ کا یا سوہ انچ اٹیچ کا پلیٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنے کپڑے کی پنکھڑیاں بنا کے وہ اٹیچ کرنی ہے اچھا یہ اس کا جو ہے اس کے دونوں سائڈ پہ آپ نے زگزگ دوری پینلز میں لگانی ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو اس کو جو ہے نا وہ فل بھی کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ آئے گا ایسے ٹھیک ہے ہم پہلے میں آپ کو نا پنکھڑیاں دکھاتی ہوں اس کی کہ اس کی جو پنکڑیاں گلے پہ اور جو کمبینیشن لگا ہوا ہے اور جو اس کی پنک� مرائیڈ والی یہ دیکھیں اچھا ہمیں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا دامن اس کا جو دامن ہے اس کے دامن کے اوپر ہم نے وہ فیبرک کی پنکڑیاں بنا کے لگائیں ہیں مطلع ایک کلر آپ نے پرپر لگانا ہے ایک کلر آپ نے جو ہے وہ لیمن لگانا ہے گول کٹنگ کر کے فیبرک کو اس کو گنا کر لینا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں اور ساتھ میں اپنے چونٹ ڈال کے اس کو پنکڑی کی لپ وہ پر們 کے لگانے ہیں یہ دیکھیں یہ پنکڑی ہے نا یہ اس طرح سے چونٹ دے کے اس کو اندر اٹ ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی پال پر اپنے لگانا ہے پر اپنے لگانا ہے اس کے پر سید اور اس کی بک سائید میں مضانی پر ایسی تک کھنا ہے جو اس کی شرٹ کے پر شہر touring کے ساتھ وہ آجزاق اور اوپر نیچے بک ساتھ ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ کی لک ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی مطلب فروگ کی فال ہے اور یہ اس کی لک ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے گرلز کا خاص طور پر اچھا اس کا جو سلیوز ہیں وہ کف لک میں بنے ہوئے جو اس شرٹ کا اوریجنل بارڈر تھا اس بارڈر کو فیبرک کے اوپر رکھ کے لگایا ہے اور اندر زگزگ دوری کو گم کر دیا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں جو اس کا اوپر والا ٹاپ ہے جو اوپر کی طرف بازو کی طرف ہے اس پر پنکڑیاں رکھ کے لگائی ہیں اس سے ایک بہت ہی ڈیسنٹ سی لک آ جاتی ہے بازوں کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ڈریس ہے بلو کلر کا یہ جو ہے وہ فروگ ہے انارکلی فروگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کلیوں والا فروگ ہے گلہ اس کا جو بنا ہوا ہے وہ انارکلی سٹائل میں ہے اور ساتھ میں انگرکھا لک کریئٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو بھی دکھا رہیم یہ دیکھیں جو یوک ہے انگرکھا لک کریئٹ کیا ہے اس کا پائپنگ کر کے جامووار کating کا پائپنگ کر کے جامووار کی پائپنگ کر کے مرمپ گلے ہیں اس کا مرمپ گلیاں اور یہ چھوٹی لک گلے میں لگائی ہے بعد انگرکھا لک کریئٹ کرنے کے لیے لگائی ہے مطلtaً ایک مکس نیاکٹ کلیاں ایک تٹھ چانچ ہے اس میں کلیویں گولڈن لوری یہ تھوڑا چوری دوری ہوتی ہے یہ مطلب آپ نے ساری کلیوں میں لکھانی ہے اس سے جو ہے وہ بلو کلر اور گولڈن کلر دونوں مطلب کمی نیشن بن جائے گا تو اچھا لگے گا ساتھ میں آپ نے سینٹر میں لوب بٹن لگانے ہے اور اس کو اوپن رکھنے آگے سے یہ تھوڑا کم اوپن رکھا ہوا ہے آپ بٹن کے ساتھ سے اوپن رکھ سکتے ہیں تاکہ ٹراؤزر اندر سے نظر آئے جو اس کا فرنٹ بیک دامن ہے اس پر جو فیشن پٹی لگی رہی ہے وہ جاموار کی ہے ساتھ میں اوپر لیس لگائے ہوئے مطلب لیس کو فینش کرنے کے لئے نیچے جاموار کو ٹیچ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ کی لکھ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ کی لکھ ہے یہ دیکھیں جتنی کلیاں ہیں فروغ کی سب کلیوں میں آپ نے گولڈن کلر لگا دینا ہے کیمرے میں یہ بلو اتنا مطلب اچھا نہیں آرہا بسکلی یہ نیوی بلو ٹائپ کلر ہے بہت خوبصورت لگتا ہے نیوی بلو اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے سلیوز اس کے جو سلیوز ہیں وہ آپ نے سمارٹ لکھ میں رکھنے ٹیچ بٹن والا بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا سمارٹ لکھ میں رکھنے یہ مطلب ای تھنگ سارے چار اس کی وازو کا جو فرنٹ ہوگا وہ سارے چار ہوگا ای تھنگ سارے چار یا پانچ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا فیٹڈ والا پہنتی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی لیسز زرہ قریب سے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جہے کیسی لیسز یوز کی ہیں یہ ہے جی اس کی گھیرے باری لیسز جو دامن پر یوز کی ہوئی ہے اس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے گلے کے اوپر بلکہ پہلے آپ کو یہ دوری دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گولڈن دوری جو ہم نے یوز کی ہے سکرین شورٹ لینا چاہیں تو آپ لے لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے گلے کے اوپر جو لیسز یوز ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت تھی اس کو زوم کرنے کی کوشش پوری کر رہی ہوں لیکن مطلب اتنا مزے کا زوم نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بلکہ اس کے بازوں پر وہی لیسز لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو بازوں پر لگی ہوئی ہے یہ اب آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ والی لیسز آپ نے جو ہے اس کے بعد آپ جب بھی سٹیچ کروائیں نہ ہمیشہ گم سٹیچ کروائیں مطلب انر کے ساتھ یہ انر کے ساتھ سٹیچ ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں انر کے ساتھ سٹیچ ہوا ہے ایک تو اس سے ڈیٹیشن نہیں ہوتی ہے دوسرا یہ مطلب وہ کہتے ہیں چھت جاتا ہے ٹھیک خراب ہو جاتا ہے جب آپ اس کے نیچے انر اٹیچ کر دیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ فرنٹ پلین ہے اور بیک لاسٹک ہے اندر سے بھی جو ہے وہ سارا انر اس کو لگا ہوا ہے اس کے بعد جو میں آپ کو لون کا ڈریس دکھا رہی ہوں بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ ہے بڑی میند کیوئی ہے جناب اس ڈریس کے اوپر یہ دیکھیں یہ لون کا امرویڈڈ ڈریس ہے اس میں ہم نے اورگینزا اور ڈیفرنٹ لیسز یوز کی ہیں سب سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا گلہ دکھا رہی ہوں اس کے گلے کی جو امرویڈڈ پٹی ہے وہ ساتھ ہے یہ ہے اس کو جو جوائنٹ کیا ہے ہم نے فیبرک کے ساتھ یہ جو لیس ہے یہ ہم نے خود ڈائی کروائی ہے اور یہ جو گلے والی لیس ہے وہ بھی فیروزی والی بھی ہم نے خود یوز کی ہے کپڑا لگانا ہے آپ نے امرویڈ پٹی کے نیچے ہے تاکہ وہ آپ کو چوبے نہ کیونکہ یہ فیل کر کے لگائی ہے یہ جو امرویڈ پٹی ہے اس لیس کے ساتھ فیل کیا جو اس کے ساتھ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں آپ سکرنی چھوڑ لینا چاہیں تو آپ لے لیں گلے کا کس طرح سے آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد میں دکھاؤں گی آپ کو دامن یہ شرٹ کا دامن ہے اس کے نیچے یہ جو لیس لگی رہی ہے یہ ڈبل کلر میں ڈبل شیڈ ہے ایک فیروزی ہے اور ایک پرپل ہے یہ دونوں لیسز جو ہیں یہ ہم نے خود اٹیچ کی ہیں مطلب ڈائی کروا کے تاکہ کلر کا کمبینیشن اچھا ہے اس کے بعد یہ جو جوائنٹ لیس ہے یہ بھی ہم نے خود اٹیچ کی ہے ڈریس کے ساتھ کی ڈائی کروای ہے اور ساتھ میں اورگینزا یوز کی ہے یہ اورگینزا جو ہے اس کو اپنے پلیٹ دینے یہ تقریباً ایک انچ سے کم کا پلیٹ ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ جوائنٹ لیسز یوز کی ہے دو کلرز کی جوائنٹ لیسز یوز کی ہے ایک لائٹ پرپل ہے اور ایک لائٹ فیروزی ٹائپ آپ سمجھ لیں جیسی وہ فیروزی لیس ہے نا اس ٹائپ کا کلر ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو اس کو قریب سے دکھاتی ہوں آپ سکرین شوڈ لینا چاہیں تو لے لیں اس کا کس طرح سے پلیٹس جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے جو چاک ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سمپل رکھا ہے اس جسٹ فار فیشن پٹی جسٹ فیشن پٹی ہم نے یوز کی ہے اچھا جو اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ اس کی پلین ہے بیک سائیڈ پر اورگنزا یوز نہیں کیا صرف لیسز چھوٹی اور بڑی لیسز دونوں یوز کی ہیں ڈارک پرپل اور لائٹ پرپل اس کے لائٹ کرنے سے جو ہے نا وہ ڈریس کی لک بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے ایکسپینسیو لیسز نہیں ہیں یہ مطلب شٹل لیسزیں ہیں شٹل لیسز یا مطلب یہ ملائی لیسز ہوتی ہے جو وائٹ میں ملتی ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز میں ڈائے ہو جاتے ہیں اور کلرز بھی ایکزیکٹ ڈائے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر یہ دیکھیں یہ پلینٹس ٹالیں آپ نے سیم وہی لیسز جوائنڈ لیسز آپ نے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں اورگنزا یوز کرنا ہے اس میں ہم نے پلینٹس یوز کرنا ہے ہم نے بڑے سائز کا پلینٹ ڈالا ہے تکہ ہم نے ایک انچ کا اور بعضوں پر اسی طرح ڈبل شیڈ والی لیسز آپ نے جوائنڈ کرنی ہے شٹل لیس ہے جو فیروزی والی ہے جو پرپل والی ہے یہ ملائی لیس مارکٹ میں آتی ہے یہ ہر کلر میں ڈائے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر کا پانچہ ہم نے سیم سیکونس رکھا ہے پلینٹس آپ نے آئیڈ کرنی ہے اورگنزا والا فیبرک یوز کرنی ہے اورگنزا کے پلینٹس ہیں اورگنزا ویئن ہے اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کو ڈبل کر لیں یا آپ کپڑے کی بنا لیں اور اس کے ٹراؤزر کے سامنے بھی سیم آپ نے اسی طرح سے ڈبل کلر میں لیس جوائنڈ کرنی ہے نیچے پرپل آئے گی اور اس کے اوپر وہ فیروزی کلر کیا جائے گی ٹھیک ہے